اسلام علیکم میڈیا سٹوڈنٹس ہم اردو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں کلرز آف پاکستان چپٹر نمبر سیون کی پاکستان کے چار صوبے ہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر اور ساتھ ازاد کشمیر کا حصہ ہے تو اب ہم اس پیرا گراف سے کے مشکل الفاظ دیکھیں گے اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن کریں گے جو انڈر لائنڈ ورڈز ہیں پہلے ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں evolved کہتے ہیں developed gradually جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ left side پہ 1885 میں جب ٹیلی فون شروع ہوا تھا تو وہ کتنا بڑا تھا اور پھر آہستہ آہستہ آج ہم ہمارے ہاتھ میں ہیں ہارے کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے تو ارتکا ہونا ارتکائی عمل کو evolved ہونا کہتے ہیں انڈس ویلی انڈس ویلی کہتے ہیں انڈس ریور کے ساتھ جو وادی ہے وہ انڈس ویلی کہلاتی ہے اور اس کے ریور کے ساتھ ساتھ جو civilization تہذیبوں نے فروغ پایا ان کو انڈس ویلی civilization کہتے ہیں civilization means the society culture and way of life of a particular area ایک معاشرے میں لوگ کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں اس کو اردو میں تہذیب بھی کہتے ہیں مہنجو درڑو اور ہڑپا کی تہذیبیں جو ہیں وہ انڈس ویلی civilization کہلاتی ہیں dominated be the most important or conspicuous person or think in کسی بھی چیز میں کوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا اہم ہونا اس کا زیادہ prominent ہونا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ yellow flowers میں سے red flower جو ہے وہ prominent ہے تو اس کو ہم کہیں گے dominated نمائن mystic کہتے ہیں a person who tries to gain religious or spiritual knowledge through prayer and deep thought وہ آدمی جو کہ اپنا جو روحانی علم ہے وہ دعا کے ذریعے اور سوچ کے ذریعے بڑھاتا ہے اسے mystic کہتے ہیں اور اردو میں اس کو sufiyana کہتے ہیں martyrs a person who is killed because of their religious belief کسی انسان کو صرف اس کے مذہبی خیالات کی وجہ سے جان سے مار دینا martyrs یا شہید کہلاتا ہے the culture of sin جو sin کا culture ہے award from the indus valley civilization اس کا ارتقاء دریائے سند کی جو وادی ہے اس کی تہذیب سے ہوا sin culture is dominated by great sufis sin کا جو culture ہے اسے نمائع ہے sufism اور شہداء دا سندھی سندھ سیلیبریٹ دا سندھ فیسٹیول سندھ کے لوگ جو ہیں وہ سندھ کا تہوار مناتے ہیں جس کو جشنے لارکانا کہتے ہیں جشنے لارکانا کہتے ہیں and many other local festivals اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامی تہوار ہوتے ہیں next paragraph میں ہم بلوچستان کے culture کے بارے میں بات کریں گے تو جو underline words ہیں ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی translation کریں گے تو crafts کہتے ہیں an activity involving skill in making things by hand ایسی چیزیں ہیں جو ہاتھ سے بنائی جاتی ہوں ان کو crafts کہتے ہیں اور دستکاری یا ہنر بھی کہتے ہیں اردو میں ان کو tribe a social deviant in a traditional society ایک روایتی معاشرے میں ایک خاص deviant ہے جس consisting of families or communities linked by social economic religious or blood ties with the common culture and dialect typically having a recognized leader tribe قردو میں قبیلہ بھی کہتے ہیں یہ ایک social معاشی طور پر معاشی طور پر مذہبی طور پر ایک closely بہت قریبی لوگوں کا گروہ ہوتا ہے اور ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے یہ صرف اپنے لیڈر کی بات سنتے ہیں اس کو قبیلہ اور اردو میں اس کی جمع قبائل ہوتا ہے poetry literary work in which the expression of feelings and idea is given intensity by the use of distinctive style and rhythm عدبی کام کو کہتے ہیں شاعری جس میں شاعر اپنے احساسات اور خیالات کا اظہار ایک خاص طریقے سے کرتا ہے انداز سے جس میں ترنم ہوتا ہے اردو میں اس کو شاعری کہتے ہیں poetry story telling the activity of telling a writing story وہ activity یا وہ جس میں کہانی سنائی جاتی ہے کہانی لکھی جاتی ہے اس کو کہانی سنانا بھی کہتے ہیں popular لائکڈ اور ایڈمائیڈ بائی مینی پیپل پاپولر کو اردو میں مقبول کہتے ہیں لوگ پسند کرتے ہوں کسی بندے کو among being a member and members of a large set among جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں یہ red among many others ہے لال رنگ کا ایک object ہے تو among کو دو میں کسی چیز کے درمیان بھی کہتے ہیں various more than one several ایک سے زیادہ جیسے آپ یہ ہیر سٹائل دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک سے زیادہ ہیں تو ہم کہیں گے various styles کہتے ہیں انداز کو manner طریقہ جیسے خواتین جو ہیں وہ اپنے بال ڈھانکتی ہیں اسلام میں ان کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جیسے ہم ان کو کہیں گے بہت سارے انداز attract cause someone to have a liking for our interest in something جیسے آپ نے دیکھا ہوگا magnet یا مکناسی ہوتا ہے وہ اپنی طرف attract کرتا ہے تو attracts کھینچنا کشش ہوتی ہے اس میں across from one side to the other of a place or area across on the surface from one side to other ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پار کرنا the culture of Brotistan is full of traditions traditions آپ کو پتہ روایات کو کہتے ہیں arts art and crafts ہنر اور دستکاریوں پر مجتمیل ہے بلوچستان is also known for its tribe بلوچستان جو ہے وہ اپنے قبیلوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے and festival اور تہواروں کی وجہ سے poetry and storytelling are very popular among the بلوچ شاعری اور کہانی سننا اور لکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے بلوچی لوگوں کے درمیان میں بلوچی wear various styles of کمیز شلوار تربن کلہ and head scuffs جو بلوچی ہیں وہ مختلف انداز کی کمیز شلوار اور پگڑی بانتے ہیں ان کی پگڑی کو کلہ کہتے ہیں اور head scuffs اور سر پر باننے والے scuffs پشک is a traditional بلوچی دیس پشک جو ہے وہ روایتی بلوچی لباس ہے بلوچی ستان بلوچی ستان میں جو سبی تہوار ہوتا ہے وہ لوگوں کو پورے ملک سے اپنی طرف کھینجتا ہے یہ نیکس پیراگراف ہے اس میں اب ہم خیبر پختون خاک سوبے کے کلچر کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم اس کے پہلے انڈرلائنڈ ورڈز کے معنی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی ٹرانسلیشن کریں ہسپیٹیلٹی کہتے ہیں کہ آپ مہمان نوازی کریں آپ کسی بھی مہمان کی ملنے والے کی حتیٰ کہ جو اجنبی ہو اس کو بہتر انداز سے اس کے کھانے پینے کا خیال کریں اسے ویلکم کہیں اس کو ہسپیٹیلٹی یا مہمان نوازی کہتے ہیں ہارڈ ورک اگریٹ ڈیل آف ایفر اور انڈورنس بہت زیادہ مہنت کرنا سخت مہنت کرنا تو بریوری ہے کریجیس بیہیویر اور کریکٹر ہمت کا رویہ یا کردار اس کو اردو میں بہادری کہتے ہیں اپنے کچھ خصوصیات کی بنا پر ایک بندہ دوسروں سے مختلف ہوتا اسے کہتے ہیں ایک خاص بندے کی مخصوص qualities ہوتی ہیں جیسے بہت سارے بندوں میں وہ بندہ مخصوص ہوتا ہے جس میں خاص اور صاف ہوتے ہیں فیچر ایک مخصوص خصوصیت کسی چیز کی تو اسلام میں اللہ سے دعا مانگنا جہاں بھی ٹائم ہو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جانا اسلام ہی کی خصوصیت ہے اللہ نے پوری زمین مسلمانوں کے لئے مسجد بنائی ہے فالو گو آر کام آفٹر مو آر ٹریول بھی ہیں کسی کے پیچھے چلنا اس کی پیروی کرنا ہم مسلمان ہونے کے ناتے اللہ نے اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھایا ہے اگر تم اللہ کے نبی کی پیروی کرو اللہ کے قدموں کے پیروں کے نشان کے پیچھے چلو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے تو می ڈیر سٹوڈنٹس ہمیں سچ کا رستہ ہمارے نبی نے ہمارے لئے پسند کیا ہمیں سچ کے رستے ہی پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوں گے famous known about by many people famous کا مطلب بھی مقبول ہونا ہوتا ہے بہت سے لوگ جس بندے کو جانتے ہوں ابھی ہم نے popular بھی پڑھا ہے تو دیکھتے ہیں popular اور famous میں کیا difference ہے famous جو ہے known by many people جیسے اشواق احمد جو وہ ایک بہت مشہور مصنف ہیں رائے شہزاد رائے وانٹس ٹو بی یا famous سنگر شہزاد رائے ایک بہت مشہور سنگر ہے تو یہ لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ لوگ ان کو پسند بھی کریں popular جو ہے liked by many people جن کو لوگ پسند کرتے ہیں جیسے ایسی ایک بچہ جو ہے اچھے grade لینے کی وجہ سے سکول میں لوگ اسے پسند کرتے ہیں مینرز میں اچھا ہے فوٹبال is a popular sport فوٹبال sport ایسی ہے جس کو زیادہ تار لوگ پسند کرتے ہیں tribal social lifestyle tribal کہتے ہیں قبیلے کو social معاشی معاشرتی اور lifestyle زندگی گزارنے کا طریقہ تو tribal social lifestyle میں قبیلہ آپس میں ایک دوسرے کی رسویکٹ کرتے ہوں کا ایک لیڈر ہوتا اس کی بات سنتے اس کو tribal social lifestyle گز embroidered frock decorated with patterns soon on with thread یہ frock گھیرے دار shirt ہوتی ہے اور اس کے اوپر کڑھائی ہوئی ہوتی ہے تو اگر ہم اس کی translation کریں گے تو hospitality مہمان وازی hard work مہنت and bravery اور بہادری are distinctive features of پختون culture یہ پختون culture کے خاص اصاف ہیں پختون فالو پختون والی پختون جو ہیں وہ پختون والی کی پیروی کرتے ہیں that is a traditional lifestyle یہ ایک روایتی زندگی طرز زندگی ہے پختون culture is famous for a tribal social lifestyle پختون culture جو ہے وہ جانا جاتا ہے tribal معاشی طرز زندگی کی وجہ سے پختون men usually wear shalwar kameez پختون آدمی جو ہیں وہ عام طور شلوار kameez پہنتے ہیں ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں and shawl اور shawl لیتے ہیں with a turban or paakul hat ان کی ایک پگڑی ہوتی ہے جس کو paakul hat بھی کہتے women wear embroidered خواتین جو ہیں وہ کڑھائی والے frock پہنتی ہیں پجاما اور دپٹے کے ساتھ the polo festival is celebrated every year in shandar polo festival جو ہے تہوار وہ ہر سال shandar میں منایا جاتا ہے خیبر پختون خواہ جو کہ خیبر پختون خواہ میں ہے کشمیری کلچر is reflected in different traditions کشمیری کلچر بھی مختف روایات کا اکاس ہے یہ اس میں کوئی خاص نیا لفظ نہیں ہے اس لئے ہم نے اس کے معنی پہلے سے جان چکے ہیں تو پاکستان کا مطلب کیا یہ سارے کلرز اس لئے ہیں کہ ہمیں پاکستان بنایا پاکستان کس لئے بنایا اللہ کا دین نافذ کرنے کے لئے ہمیں اس کے لئے کہ آپ نے قرآن کو تردیمے سے پڑھنا ہے جو بھی آپ کو زبان سمجھ میں آتی ہے اس لئے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ ریمائنڈر ہے اور اگر ہم اس کو سنیں گے تو پھر ہی پتا چلے گا اللہ ہمارے سے کیا کہتا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر